اسلام علیکم سنوز میں جاتا ہوں سب خیالے سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے 9 کلاس بائیلوجی کی فرس چپٹر کے حوالے سے تو آج کے فرس لیکچر میں بات کی جائے گی What is the science Science کیا ہوتی ہے Science is a study in which observations are made Experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیچر کے قدرت کے ڈیفرنٹ قوانیم کو سمجھنے کے لیے ڈیفرنٹ طرح کے مشاہدات کرتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے observations تیار کرتے ہیں پھر ان کے مطابق تجربات کیے جاتے ہیں تجربات کے بعد ہم نتائج پر پہنچنے ہیں جس سے نیچر کو قدرت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ زمین کس طرح سے گھوم رہی ہے تو اس چیز کو observe کرنے کے لیے we are discuss about the science اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری surrounding ہمارا environment ہمارے ساتھ اس طرح سے interaction کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ science ہے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سورج کی روشنی ہم تک اس طرح سے پہنچتی ہے تو یہ بھی کیا ہے science ہے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں ہم لائٹ اس طرح سے produce کریں گے تو یہ بھی کیا ہے science ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ پودے کس طرح سے خراب تیار کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اسے انجسٹ کرنے کے بعد digestion کی process سے بزاریں گے تو یہ سارے کی ساری کیا ہے science ہے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اوگنیزمز کے ڈیڈ ہو جانے کے بعد ان کی بوڈی کو کس طرح سے ٹکمپوز کیا جاتا تو یہ کیا ہے یہ سائنس ہے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پانی کی کمپوننٹ کے ملنے سے بنایا ہے یا ہمارے ایٹموسفیر میں کیا کیا کمپوننٹس موجود ہیں کمپوزیشن کیا ہے اس کی تو یہ کیا ہے یہ سائنس ہے اگر ہم ڈیفرنٹ انرجیز کی بات کرتے ہیں ان انرجیز کی آپس میں ٹرانسفر ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے سائنس ہے تو دیکھا جائے تو ہمارے ایٹموسفیر میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ نیچر کو وہ سائنس کو ایکسپلین کرتا ہے تو ابھی ہم باگر ڈسکس کریں گے ڈیویئنس کے حوالے سے بعض اس طرح سے یہ ہے کہ سائنس میں ہم ہر چیز کو پلیکٹیوی ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہم اس کے اگر ڈیفرنٹ ڈیویئنس میں ڈیوائن کریں گے تاکہ اس کو زیادہ بریٹلی ایکسپلین کیا جا سکے تو دیویئرنٹ ڈیویئنس سائنس وانیزا بائیلو جی کا مستری فزیکس اور ماتھمیٹکس ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے جو ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ بائیلو جی کے متعلق ہے انٹرکشن تو بائیلو جی سو ہم صرف بات کریں گے سائنس کی فرس ڈیویئن بائیلو جی سے متعلق تو بائیلو جی بائیلو جی بیسیکلی ایک گریک ورڈ سے ڈرائیب کیا گیا ہے ڈرائیب فام گریک ورڈ وہ گریک ورڈ ہمارے پاس کیا ہیں وانیز دا بائیلو اینڈ لگوز بائیلو کا مطلب ہوتا ہے لائیلو اور لگوز کا مطلب ہوتا ہے ٹو سٹڈی بائیلو بائیلو لائیلو زندگی لگوز مطالعہ بحث سوچ مطلب زندگی کے بارے میں مطالعہ کرنا تو اس کے پروپر ڈیفائن کیا کریں گے سینٹیفک سٹڈی آف لائیف اسکال بائیلو جی سینٹیفک سٹڈی آف لائیف اسکال بائیلو زندگی کا سائنسی مطالعہ بائیلو جی کہلاتا ہے اب یہاں جب سوال آرائز ہوتا ہے کہ وات اس میڈ بائیلو لائیف لائیف کیا زندگی کیا زندگی بیسی ایسی کریٹسٹکس سٹ ہے جو ڈیفرنشی کرتا ہے بیٹوین ڈا لیویگ ڈا لیویگ کمپوننٹس تو ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن کریں گے آس سٹ آف کریٹس کریٹس ڈیفرنشی 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 لائیف کا نام دیں گے ایسی کونسی خصوصیات ہیں جو لائیف کو ڈیفرنشی کرتی ہیں جو لیویگ اور نو لیویگ کمپوننٹس کے بارے میں بتاتی ہے تو ان میں چند ہم بات کریں تو مومنٹ ہے اس میں آپ کی نیوٹریشن تو پرپیر کرنے کا میٹھرڈ ہے آپ کی بوڑی میں دیجیشن کا پروسس ہوتا ہے آپ پرپیر کرتے ہیں جو ڈیفرنٹ کرتے ہیں لیویگ اور نو لیویگ کمپوننٹس کے درمیان میں اس کے لائے بات کرتے ہیں آپ کے ریپرڈکشن کے حوالے سے لیویگ کمپوننٹس میں ریپرڈکشن کا فنمینا پایا جاتا ہے کہ نو کچھ ایسی سوسیات ہیں جو لیویگ اور نو لیویگ کمپوننٹس کے درمیان میں فرق کرتے ہیں now we are discussing about different deviants of the biology devians کی ہم بات کرتے ہیں بائیلوجی کی تو ہمارے پاس different deviants one is the zoology one is the botry and last one is the microbiology zoology کے بات کی جائے تو zoology کا مطلب کیا ہوتا ہے what is the mean by zoology zoology کہا جاتا ہے study of animals جانروں کا متعلیہ zoology کہ جاتا ہے اور اگر بات کی جائے بات بات کی حوالے سے what is mean by study of plants is called the botry and what is mean by microbiology microbiology کیا ہے study of microorganisms is called the microbiology what is mean by animals what animals 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 what animals basically a organism can have no ability to prepare their own food such organisms that have no ability to prepare they that can can prepare their own food that they use these are the plants what is the microorganisms such organisms which are not seen by naked eye what a a a a a a a a ہیں میں کیا نام دیں گے مایکرو الم bracیا ali کس طرح سے دیکھا جا سکتے تھی یہ technology کیا ثنی سنی Moving influence امراد طرح مفرج کی حضرت سب آئیے توب کے میںا جاتا ہے میں میکانہ Nous للمان coalئion کہنا مرحمان جاتا ہے مال کہ جاتا ہے جانداروں کی ساتھ اور اس کی بناوٹ دا مطالعہ ہمارے پاس کیا ہے مارفولجی سمپلی سی سٹڈی آف فارم اینڈ سٹرکچر آف جانداروں کی بناوٹ اور ان کی ساتھ کا مطالعہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے جانداروں کی اندرونی ساتھ کمداری کے عرض ہیں اندرونی ساخت کا متعرض کیا کہا گا؟ اندرونی ساخت کا متعرض کیا کہا گا؟ اندرونی ساخت کا متعرض کیا کہا جاتا ہے the study of issues by microscope or microscopic study of issues called the histology microscope کیون سے tissues کا متعلق کرنا یا microscopic study of issues called the histology now we are discuss about the next thing is the cell biology what is cell biology cell biology کہا جاتا ہے جانداروں کے cells اور ان cells میں پائے جانے والی ordinary اس کا متعلق ہمارے پاس کہتے ہیں this is called cell biology ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا cell کیا function perform کرتا ہے اس کا structure کیا کیونکہ اس میں پائے جانے والی جو originaries ہیں basic structure کو define کرتی ہیں جو ہم کی کہہ سکتے ہیں study of function and structure of cell and cell originaries اس کا the cell biology اور اور دسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ سیل بائیولوجی میں ایک اور بار ڈسکس کی جائے گی وہ یہ ہے that is about the deviant of cell deviant of cells سے کیا امراض ہے کہ آپ اس ٹوپک کو chapter 5 میں ڈسکس کریں گے mitosis meiosis کے نام سے basically آپ کے جو ایک سیل ہے وہ دو میں ڈیوائیڈ کرے گا دو سے چار سیل بنیں گے the number of cell deviant کی وجہ سے ایک complete organism originate ہوتا ہے تو we can say that that is also study the cell deviant اس کے بعد cell biology کے بوابات کریں گے ہم physiology کے حوالے سے what is the physiology physiology کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ڈیفرنٹ آرگن سے جو function perform کرواتے ہیں ان کی study کم نے کیا نام دیں گے physiology the study of different functions of the organs is called the physiology the study of functions of different organs of different organs جیسے اگر ہم اپنی آئس سے دیکھتے ہیں تو basically ہمانی اس organs سے function perform کرواتے ہیں تو اس کے بعد کہاں discuss کریں گے that discuss our study in the physiology study of functions of different organs this is the physiology اس کے بعد بات کریں گے genetics کے حوالے سے what is the genetics genetics basically کہا جاتا ہے the study of genes and their role in the inheritance genes کا اتا دیا اور وراست میں ان کا کردار this is called the genetics what is the genes genes ہوتے ہیں genes basically DNA کی smallest unit ہے اکائی ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وراست کی اکائی ہے جو کہ وراست میں منتقل ہونے والے تمام ترہنگی کریکٹرز کو کنٹرول کرتی ہے اب اس میں inheritance یا وراست سے کیا مراد ہے وراست سے مراد ہوتا ہے ایک ایسا فینومنہ جس کے through different traits different properties different features سوسیاد ایک نسل سے دوسری نسل میں کیوں منتقل ہوں this phenomenon is about inheritance inheritance ہمارے پاس کیا ہے simply say that the transmission of different traits from one generation to other ایک نسل سے سوسیاد کا دوسری نسل میں منتقل ہونا this is called the inheritance and inheritance میں basic role perform کرے گا genes perform کریں and this complete study is called the genetics اس کے بعد بات کی جائے گی آپ کے molecular biology کے حوالے سے ہیں what is the molecular biology the study of such molecules that make our life ایسے molecules کی study جو ہمارے زندگی کو بناتے ہیں مطلب کاربو ہائیڈریٹس ہیں پروڈینز ہیں لپڈز ہیں ویٹامینز ہیں جو ہماری خوراق کا ہمارے فوڈ کا بیسی کمپوننٹس ہیں اب ان کی مدد سے ہم اپنے بوڈی کے different functions کو perform کرواتے ہیں ہم نے ہمارے لائیف کے لیے بہت ضروری ہے تو ان تمام کی study ہم کہاں کریں گے molecular biology میں تو بھی کن define it the study of molecules of life study of molecules of life and that is also called the biochemistry history تو یہ ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم لوگ زندگی کو بنانے والے تمام مالکلوں کے بارے میں properly briefly discuss کریں گے and is the molecular biology اس کے بعد بات کی جائے گی about the embryology اور پیرو ب Rel� Wir p카�авно تھا ژاندھ 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 OK جی نوانم puisquس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہا جاتا ہے سٹڈی آف کارمیشن آف کمپلیٹ آر نیو انڈیویڈیوال ایک زائیگوڑ سے ایک کمپلیٹ انڈیویڈیوال کا بننا ہمارے پاس کیا ہے جس ڈا ایمبریولوجی یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زائیگوڑ اس کے ملنے سے ایمبریو بنتا ہے ایمبریو کا ملنے سے اس کی ڈویان سے ایک کمپلیٹ آرگنیزم اوریجیڈیٹ ہوتا ہے تو بھی کن دیفائنیٹ سٹڈی آف کارمیشن آر دیویلمنٹ آف ایمبریو اینٹو کمپلیٹ نیو انڈیویڈیوال ایک جاندار کا ایک ہکمل ایک ایمبریو کا مکمل جاندار میں ڈیولپ کرنا اس کے بعد بات کریں گے ٹیکسونمی کے حوالے سے ڈیولپ کرنا اس کے بعد بات کریں گے ٹیکسونمی کا مطلب دکھا جائے تو یہاں پر دو ڈیولپ کرنا اس کے بعد بات کریں گے ٹیکسونمی کا مطلب ہوتا ہے ڈاک گروپ اور سب گروپ اور نومی کا مطلب ہے اس مینز نومن کلیچر اس کے بعد بات کریں گے کہ ایسے گروپ یا ایسے سب گروپ جن میں جانداروں کو کلاسیفائر کیا جاتا ہے اس سٹڈی اس کے بعد بات کرنا اس کے بعد بات کرنا یہاں پر جو نومن کلیچر کا مینز یہ ہوگا کہ آپ اس میں ایک میتھر کو ڈسکس کریں گے جس کے مطابق جانداروں کو سائنسی نام دی جاتے ہیں تو اس کی پوپر ڈیفائر مستان سکریں گے سٹڈی آف کلاسیفیکیشن آف لیوی آرگنیزم انٹو گروپ سینڈ سب گروپ جانداروں کو جانداروں کو گروپ اور سب گروپ میں کلاسیفیک کرنے اور ان کو ڈیفرن سائنسی نام دینے کا جو میتھر اس تمام کی سٹڈی ہمارے پاس کیا تیکسونمی جیسے اگر ہم انسان کی بات کرتے ہیں انسان کا سائنسی نیم کیا ہے ہومو سیپینس اس طرح سے ڈیفرن آرگنیزمز کے ڈیفرن سائنسی نیم ہیں تو ان تمام کیس طرح سے سائنسی نیم پروائیڈ کیا جائے گا کیسے سائنسی نام دیا جائے گا اور انہیں کس گروپ اور سب گروپ میں کلاسیفائی کیا جائے گا اس تمام کی سٹڈی ہم تاں دسکس کریں گے تیکسونمی میں اگر آپ کو یہاں تک کسی بھی چیز میں پروگلم ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں باقی جو برانچیز ہیں اور باقی جو لیکچر ہم نیکس دسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں تینکیو